نمسکار دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کا ہاردک سواکت ہے دوستوں یوں تو آپ سب لوگوں نے کبھی نہ کبھی بھوت پرید یا آتماوں سے جڑے قصوں کو سنا ہی ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوکار کرتے ہیں کہ انہوں نے آتماوں کو دیکھا ہے لیکن جن لوگوں کا سامنا کسی بھوت پرید یا کسی بھٹکتی ہوئی آتما سے نہیں ہوا ان کے لیے یہ کیول من گھڑک باتے ہیں اس میں ان کی تو کوئی گلتی نہیں لیکن کہتے ہیں کہ سچ کو ناکار دینے سے سچ بدل نہیں جاتا اور سچ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ارسنتوشت آتمایں انسانی دنیا میں واپس آتی ہیں اور ان کے دخل سے جیتے جاگتے لوگ تو پرباوت ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہی جب ان کی اچھائیں پوری نہیں ہوتی تو وہ خود بھی پریشان رہتی ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ستان کا پریچائے کروائیں گے جہاں پر مرٹ لوگ آج بھی جیوت ہیں اور اس ستان پر آخماؤں نے اپنا پہرہ جمعیا ہوا ہے تو آئیے دوستوں اس ستان کے رہسے کو ہم وستار میں جاتے ہیں ویلے ہاؤس جو سینڈ ڈییو کے ایکان ستان پرستیت ہے اس کا نرمان تھومس ویلے نے سن 1857 کے آس پاس کیا تھا کہا جاتا ہے کہ تھومس کا بیٹا کیول 18 مہینے کا تھا جب اسے تیز بخار نے اپنی چپیٹ میں لے لیا جس کارن وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چل بسا اس کی موت کے بعد اس گھر میں اچانک ہی موت کا سلسلہ شروع ہو گیا پہلے پریوار کو پہلے سے ہی اندیشہ تھا کہ اس گھر میں کچھ عجیب تو ضرور ہے اور یہاں پر آتماوں کا باس ہے یہاں تک کہ ستانیے لوگوں نے انہیں کئی بار چیتابنی بھی دی کہ اس ستان پر ایک ویٹی کی موت ہوئی تھی اور اس کی آتما وہاں پر بھٹکتی ہے لیکن انہوں نے اس بات کو سرے سے نرکار دیا اور اس مکان کا نرمان جاری رکھا اور اس مرد رکھتی کی آتما نے انہیں ہر سمیں پریشان بھی کیا دوستوں جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا جکے ہیں کہ اس گھر میں اچانک ہی موت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھامس کے بیٹے کی موت کے بعد ان کے گھر میں دو بیٹوں اور ایک بیٹی کا جنا ہوا لیکن کچھ ہی سمیں با ایک گمدیر بیماری کے قارن ان کی پتنی کا دیانت ہو گیا کچھ سالوں بار تھامس کے بڑے بیٹے نے اپنی پتنی سے طلاق لیے اور اس سب میں کو پتاش نہ کرنے کے قارن انہوں نے آتما ہتیا کرنا وہیں تھامس کی بیٹی آ لیا جو شادی کے بعد ان کے گھر رہ رہی تھی ان کے پتی کی بھی موت ہو گئی مانا جاتا ہے کہ موت کا یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک بیلے پریوار کے ہر ایک صدی سے کی موت نہیں ہو گئی اور تو اب انیس سو ساٹھ تک آتے آتے بیلے ہاؤس کے پریوار کے ہر ایک صدی سے کی موت ہو چکی تھی یہ مکان اپنے ہی لوگوں کی موت کا قارن پر چکا تھا اور اس مکان کو خریدنے کا کوئی ساحس نہیں کرتا ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ تھامس کو اپنے کمرے میں چلتے ہو دیکھا جا سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ بھیانک منظر تو ہو ہے جب شیشے میں آلیا اپنے بال سوارتے ہو نظر آتی ہے یوں تو اس مکان کو سرکار نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے لیکن ابھی بھی وہاں کوئی نہیں جاتا پیرانورمال سوسائٹی کے ایک بیٹی کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ چھان بین کرنے گئے تب رات کے قریب ایک بجے انہیں اس مکان میں ہر کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہو انہیں ایک محلہ بھی دکھائی دی لیکن جب اس پر روشنی ڈالی گئی تو وہ دروازے میں سما گئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ویلے ہاؤس میں جتنے بھی لوگوں کی موت ہوئی آج وہ بھلے ہی اس دنیا میں نہیں ہیں پر وہ آتما بن کر یہاں پر بھٹک رہے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر اس ویڈیو سے سمبندت آپ کے کوئی بھی فیڈبیکس ہو تو کومنٹس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور تو اور اگر آپ ہمارے چینل مستیریس نائٹس پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جل ہی کچھ ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے